سواج صاحب برگیڈیر ونو دتا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک آتنک وادی جس نے اتنے سارے معصوم بے گناہ لوگوں کی جان لی اس کا بھی اس ملک میں فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوتا ہے اس کی مثال دیتی ہے دنیا اور آج کساب نے کیا 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 نہیں کیا اس پر بیانبازیاں ہو رہی ہیں راجنیتک بیانبازیاں ہاں بالکل سمیر آپ نے ٹھیک کہا کیونکہ ہمارے ہر سخش کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے یا انوسنٹ اپروو کرے کیونکہ یہ پورے وشو نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ قتل عام ہوا اور اب اس طرح کے سیاسی سٹیٹمنٹ دینا یہ پہلی بات تو ان شہیدوں کے لیے بڑی مطلب ان کو احترام نہ دینے والی بات ہے کیونکہ جنہوں نے اپنی شادت سے وہاں کے لوگوں کو بچایا اپنے جو باشن دیتے ان کو بچایا تو ہمیں بجائے ان کو ان کی حوصلہ اوزائی یا ان کو ریسپیکٹ دینے کے بجائے ہم ان کی مضمت کر رہے ہیں دوسرا اس طرح کے جو واردات جو سٹیٹمنٹ کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی ٹھو سبوت نہیں ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیں بھارتی جو سیکیورٹی فورسز ہیں دیکھئے we are apolitical ہم جو سشستر سینائے ہیں کیونکہ وہ نہ کسی پارٹی وشے سے اپنا سممد رکھتی ہیں کیونکہ ہمارے لیے نیشن فرسٹ ہے ہمارے لیے جو دشمن ہے اس کا خاتمہ کرنا پہلی بات ہے جس سے بھارت کی سرکشہ کی جا سکے تو اس طرح کے جو سٹیٹمنٹ ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑے ذمہ دار رہنا سٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں اور تھوڑا سا ویویک کا استعمال کرنا چاہیے تھا کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی آپتی تھی یا ان کے پاس اس طرح کے کوئی پکتہ ثبوت تھے تو بھارت کے اندر اس طرح کی mechanism available ہے جہاں آپ اپنا redressل record کر سکتے ہیں register کر سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ چناووں کے آس پاس اس طرح کے کوئی سٹیٹمنٹ دیے جائیں تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ دیکھئے بھارت میں پر امن طریقے سے چناو چل رہے ہیں تو ہمارا پڑوسی دیش نہیں چاہتا کس طرح سے وہاں مالی حالت ہے کس طرح سے وہاں confusion فیلا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ صاحب ہمارے ہاں بھی اس طرح سے شانتی بہال ہو اور بھارت جس طرح سے ایک سپر پاور کی طرف دیرے دیرے پڑھ رہا ہے بلکل صحیح بات ہے اوجوال لکم صاحب لیکن کیا جب آپ اتنے بڑے آپ وکیل رہے اتنے سارے بڑے بڑے ماملوں میں آپ نے سرکار کا پکش رکھا عدالت میں اور free and fair trials ہوئے لیکن جب آپ راج نیتی میں آ رہے تھے تو آپ کو اندازہ تھا کہ اس طرح کے آروپ بھی لگیں گے نہیں بلکل انداز نہیں تھا دیکھیں یہ آروپ جب انہوں نے لگایا تو مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ اس دن رات کو میں نے کھانا کھایا نہیں میری میسیس نے کہا کیوں آپ اتنے یہ کرتے راج نیتی میں ایسے آروپ ہوتے ہیں تو میں نے میسیس کو کہا کہ اس طرح سے جھٹے آروپ اور راشتر کی سرکشے کو کھیلوار کر کر اور آپ تو کیا آپ نے کیوں نہیں بولا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اور کوئی ایک ریٹائر پولیس آفیس ہے جو انویسٹی کے چیزے کوسو دکھت دور ہیں وہ کچھ بھی پکے گا کچھ بھی لکھے گا تو کیا ہم نے ایسے اس طرح سے آروپ کرنا اور ایک لیڈر اپ اپوزیشن گھری جمعہ دار سے آروپ کرتا ہے اور ویکتی کا طریب کو مجھے دیزدرو ہی کرتا ہے شرم آنی چاہیے شکریہ آنکم صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے وقت فلحال اتنا ہی تھا اور یہاں سمیر امپورٹنٹ یہی تھا کہ کس طریقے سے ابھی فلحال راجنیتک چناف کے دوران جو بیان بازی ہے اسی کے تہت سینہ کے شورے اور شہادت کو لے کر بھی اس طریقے کے گیر ذمہ دارانہ بیان دیے جا رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس پارٹی خود چرنجیت سنگھ چننی کے اس بیان کے بعد اب کس طریقے سے آگے اپنی بات رکھتی ہے موسیقی